باب اذا اصاب صوب المسلی امرأته اذا سجدہ یہ حدیث پھر آگئی ہے کہ باب سجدہ میں نماز پڑھتے ہوئے کپڑے کا بیوی کے کپڑے سے چھو جانا یا بیوی کے جسم سے چھو جانا کیسے نماز ہو جائے گی اب اسے آپ دیکھیں نا کہ بنیادی طور پر کیا ہوتا ہے کہ اسے گھر میں ایک ہی کمرے میں ایک ہی جائے نماز پر بعض وقت دونوں نماز کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں بعض وقت ایک دوسری جائے نماز نہیں ہوتی بعض وقت کمرے میں نہیں ہوتی بعض وقت کوئی اور بجا ہو سکتی کہ جگہ بہت تنگ ہو تو ایسی تمام صورتوں میں ساتھ ساتھ پڑھی جا سکتی ہے یعنی نماز کی حالت میں اگر عورت اور مرد کا کپڑا ایک دوسرے سے چھو رہے تو اسے نماز نہیں فاسد ہوتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے اور میں آپ کے برابر ہوتی تھی اور میں حیز کی حالت میں بھی ہوتی تھی وربما اور بعض وقت اسابنی سعبوہ آنکھ پر کپڑا مجھے پہنچتا یعنی چھو جاتا ازا سجدہ جب آپ سجدے میں ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑے پر نماز پڑھا کرتے تھے خمرہ یعنی چھوٹا مختصر کپڑا جیسے جائے نماز کی قسم آپ کہہ سکتے ہیں ہماری جائے نماز سے بہت بڑی بڑی ہے لیکن یہ سائز میں ذرا چھوٹا ہوتا ہے باب السلاتی علی الحسیری چٹائی پر نماز پڑھنا وصلہ جابر اور نماز پڑھی حضرت جابر نے وابو سعیدن اور ابو سعید نے فی السفینہ تھی کشتی میں یعنی بحری جہاز میں قائمان کھڑے ہوئے کھڑے ہو کر وقال الحسنور حضرت حسن بسری نے کہا تسلی قائمان تم نماز پڑھو کھڑے ہو کر ما لم تشق علی اصحابکا جب تک کہ نہ شاگ گزرے تمہارے ساتھیوں پر تدور مآہا تو بھی گھومتا جائے اس کے ساتھ یعنی جدر کشتی گھوم رہی ہے جدر کو موڑ رہی ہے وَإِلَّا فَقَائِدًا اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر بیٹھ کر مراد کیا ہے کہ جب کشتی گھومتی ہے موڑ کاٹتی ہے یا لہریں تیز آ جاتی ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ دھکے لگتے ہیں بہت جھٹکے پڑتے ہیں اور انسان کبھی اس پہ گرتا بعض وقت ایسے گرنے کا کہ انسان گر کے بار ہی جا پڑے تو ایسی صورت میں جان بچانا فرض ہے بیٹھ کے نماز پڑھ لیں یعنی شریعت میں ایسی مشکت نہیں کہ جس میں پڑھ کر انسان اپنے آپ کو کھو بیٹھے دوسری بات یہ بتائی گئی کہ جب قبلے کو فالو کرنا ضروری ہے لیکن اگر ایک دفعہ انسان شروع کر لے اور اس کے بعد سواری جو ہے وہ موڑ لے تو جدر کو موڑ رہی ہے ادھر ہی نماز پڑھتا جائے ایسا نہیں کہ انسان اپنا دھیان نماز سے چھوڑ کر یہ دیکھنے میں لگ جائے کہ شمال کو مڑی ہے یہ جنوب کو اور مجھے اپنا مو کس طرف کرنا ہے اور سارا وقت وہ چکر ہی کاٹتا رہے اس میں تو اس طرح کی مشکت بھی نہیں ڈالی گئی حضرت انس بن مالک فی روایت ہے کہ ان کی دادی نے یا جدد نانی کو بھی کہتے ہیں ملیکہ جن کا نام ملیکہ تھا دعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دعوت دی لتعامن کھانے کے لیے سنعتہو لہو جو انہوں نے بنایا تھا آپ ہی کے لیے فَأَقَلَ مِنْهُ تو آپ نے اس میں سکھایا ثم مقالہ پھر فرمایا قومو اٹھو فَلِئُسَلِّ لَكُمْ میں تمہیں نماز پڑھاؤں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بوڑی عورت کی دعوت قبول کی جا سکتی ہے نانی کا لفظ قابل غور ہے قَالَ آنَسُن حضرت انس کہتے ہیں فَقُمْتُ الْا حَسِيرٍ میں کھڑا ہوا اپنی چٹائی کی طرف حسیر لنا جو ہماری تھی قَدْ اس وَدَّا سیاہ ہو چکی تھی مِنْ تُولِ مَا لُبِسَا تُول یعنی لمبے عرصے تک مَا لُبِسَا جو وہ استعمال کی گئی یعنی لمبے عرصے تک بچ بچ کے کالی ہو چکی تھی جیسے چٹائیاں پرانی ہو جایا کرتی ہیں فَنَدَحْتُهُ بِمَائِن تو میں نے اس کے پانی چھڑک دیا یعنی اس کو ذرا فریش دکھانے کے لیے فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَىٰ الْلَّهِ سَلَّمِ تو آپ صلی اللَّهِ سَلَّمِ کھڑے ہوئے وَصَفَفْتُ أَنَا وَلْيَتِيمُ وَرَائَهُ صف باندھی میں نے اور ایک یتیم بچے نے آپ کے پیچھے والعجوزو اور بڑھیا یعنی نانی میں ورائنا ہم سے پیچھے تھی یعنی الگ صف میں کھڑی تھی فَسَلَّا لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی رَكْعَتَئِنِ دُو رَكَتِ سُمَّنْ سَرَفَا پھر سلام پھیرا یہ دو جو تھے نفل تھے جو آپ نے جماعت سے پڑھائے تھے نماز کا وقت نہیں تھا اس حدیث سے دو تین باتیں پتہ چلتی ہیں ایک تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کھانے کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ کھانا ہی نہیں کھانا چاہیے نماز بھی کچھ پڑھنی چاہیے ہمارے ہاں دعوتیں کس قسم کی ہوتی ہیں جن کے نتیجے میں نماز قضا ہوتی ہے اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا ہے کہ کھانا اپنی جگہ ہے اور ساتھ اگر فرض نماز کا وقت نہیں بھی تو نفل پڑھ لیے جائیں تیسری بات کیا پتہ چلتی ہے کہ عورت مردوں کی صف میں کھڑی ہو کے نہ پڑے تنہا بھی ہو تو پھر وہ اس سے پچھلی صف میں جائے گی ایک اور بات کیا پتہ چلتی ہے کہ نفل نماز بھی جماعت سے پڑھے جا سکتے ہیں جیسے صلات و تصوی وغیرہ مثلا صحیح مسلم میں بھی یہ روایت آتی ہے اور نفل نماز کے جماعت سے پڑھنے کے جواز کی دلیل میں یہ حدیث لائی جاتی ہے کیونکہ عموماً ہماراں اس بات کو بہت اچھالا جاتا ہے کہ نفل کیسے آپ جماعت سے پڑھ رہے ہیں آپ دیکھیں رمضان میں جو ترابی پڑھی جاتی ہے وہ بھی نفلی ہوتا ہے تو کبھی کبھار اس کے پڑھنے کا جواز ملتا ہے مثلا آپ جو پہلے دن الہدا میں آئے تھے تو آپ کو جماعت سے دو نفل پڑھوائے گئے تھے وہ بھی اسی سنت کو فالو کرتے ہوئے کوئی نئی بدت نہیں نکالی گئی تھی باب السلام